جہاں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سوال جو بھی آپ کے مند میں واسطو سے سمبندت سوال آ رہا ہو آپ ہمیں ٹیلی فون کریں 01202515341 اور یہاں پر آپ اپنی سمسیہ جو بھی ہے یدی آپ کو ہے تو وہ بتائیں پندی جی آپ کو تمام آپ کے سوالوں کو جواب دیں گے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل کا جو پتہ ہے وہ ہے آپ کا واسطو ایٹ نیٹوک18 آن لائن ڈاٹ کام اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو آپ تمام اپائے جو ہیں کر سکتے ہیں جو بھی پندی جی آپ کو بتائیں پندی جی یہاں سب سے بہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا اس سے بہلے ہم درشکوں سے بات کرنے کی کوشش کریں بہت ضروری ہوتا ہے وہ لینڈ جو ہے کیا پہلے وہاں پر تھا جہاں آپ مکان بنا جارہے ہیں کوئی پلوٹ آپ خریدتے ہیں پہلے وہ بھومی کا کس طرح سے استعمال ہو رہا تھا اس کا شدی کرن بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں سب سے زیادہ آج کے سمیے میں جو یہ اتنی ویعاو سائکتہ آگئی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بیلڈر سے جو پلوٹ خرید رہے ہیں اس پلوٹ میں پہلے کیا تھا تو آپ کو اس کی کوئی جانکاری کرنے کیا ہو شکتا نہیں ہے اپنے طریقے سے آپ سب سے پہلے اس پلوٹ کو شد کر لیجے وہاں پر کچھ بھی رہا ہو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شمشان تک کی جگہیں شہدہ گرہ کی تک کی جگہیں بیلڈرز نے پلوٹ بنا کر کے بیچ دی ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسی جگہ پہ آپ مکان بنائیں گے تو آپ سکھی رہ سکتے ہیں نہیں آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے بینا کسی خرچ کے بینا کسی بڑے نقصان کے آپ اس جگہ کی دوش کو دور کر سکتے اس جگہ کو شد کر سکتے چلیے راجیش ہے ہمارے ساتھ حسار سے راجیش آپ کا پرشت پنڈجی نمشکار جی نمشکار سر میں یہ جانا چاہوں گا سر دیسومبر دیسومبر اس کے بعد میں سر جیسے میری جو دیماغ ہے سر جیسے شانتی بھان ہو چکی اور بلکل سر اپنے اوپر میں دیان نہیں دے پا رہا ہوں سر دیکھیں آپ کے گھر میں پتردوش کی دکھائی دیتی اور پتردوش دو کارنوں سے ہوتا ہے گھر کے دو پرموک حصے ہوتے ہیں جن میں پتردوش جہاں سے پتا چلتا ہے ایشان کون اور دکشن پشم کا کونہ آپ کو اپنے پتا جی کے نمت کچھ تربینڈی شراد کر لینا چاہیے بہت آوشک ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے دکشن پشم کونے کو اور ایشان کون کے دوش کو دور کر لیجے ایشان کون کو صاف سترا کر کے وہاں بھگوان شیف کی پرسیمہ لگا کر کے آپ یہ دو اگربتی جلانا شروع کرتے ہیں آپ کو تتکال مانسک شانتی مل جائے گی راجیندر ہے مضفر نگر سے ہمیں فون کریں راجیندر جی آپ کا سوال پڑا جی نمسکار جی نمسکار میرا جو مکان ہے وہ ساؤس پیس کا ہے جی اور اس کے جہے آگنے کونے میں میں نے لیٹین بنائے گئی ہے جی تو اس کا کیسے توڑ پھوڑ کے اور میرا بیٹا بیواب ہوتا جی دیکھیں آگنے کونے میں ٹوالٹ ہونا ٹھیک نہیں ہوتا ہے وہ اس تھان رسوئی کے لیے ہے جی آپ نے ایسی گلتی کر دی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے ٹوالٹ کے پرویش دوار پہ ایک سکویر میرر آپ لگا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ ایک لال رنگ کی پٹی دیڑھ انچوری جمین پر اٹھا فلور پر کھی سکتے ہیں جس سے اس کی جو نکراتمہ کورجہ ہے وہ آپ کے گھر کو پریشان نہیں کرے گی شوبہ ہے دلی سے شوبہ آپ کا پرشتہ پندی جی نمسکار جی نمسکار پندی جی ایسی ہے میں رنک کے مکان میں رہتی ہوں لیکن میرا پورا سائیڈ میں تو اور جو پچھن سائیڈ میں میری کھٹی بندی رہتی ہے مطلب کی اور میرے روم کے سامنے ہی لیٹرینگ باکھوں میں ہے اور کچھن بھی مطلب میرے پچھن سائیڈ میں ہی اس کا ڈور ہے تو اس سے کوئی پرابرمز ہے گھر میں ہے جی دیکھیں کئی سارے دوش آ رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے بتایا آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے کمروں میں چاروں کونوں میں چینی مٹی کے برطن میں پاتر میں سمدری نمک بھر کے رکھ دیتے ہیں تو جو بھی دوش ہے وہ تتکال دور ہو جائے گا بہت بڑا چینج کرنے کی آفشکتہ نہیں ہے تو دیکھیں پنڈت جی کتنی سرلتہ سے آپ کو بہتی سرل سرل روپائے بتاتے ہیں جن کو آپ آرام سے عمل کر سکتے ہیں ان کے اوپر ان باتوں کے اوپر جو اوپائے آپ کو بتاتے ہیں اور پھر آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ رہی ہیں اس وقت جسلین ان کا نام ہے آپ کہاں سے بول رہی ہیں اور کیا ہے آپ کا سوال جی میں دیرہ دون سے بول رہی ہوں جی سوال پوچھیں آپ جی پرنام پنڈ جی جی پرنام جی پنڈ جی ہمارا جو گیٹ ہے وہ ایسٹ فیسنگ ہے اور گیٹ کے ایک دم سامنے سے سیڑیاں چڑھ رہی ہیں ساؤت میں ہمارے ایک اوپن بات روم ہے جس میں صرف ایک ٹیپ ہے اور سیفٹی ٹینک بھی وہی ہیں ساؤت میں کچن ہماری نورت میں ہے لیکن جو گیس کا چولہ ہے وہ ایسٹ کی طرف ہے پنڈ جی پشچم میں ہو سکتا ہے اتر پشچم وائے ویکونڈ میں ہو سکتا ہے جہاں شاصر سمت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پایا کہ اتر دشا کی طرف آپ کا کچن ہے پورو آپ کا اس میں پلیٹ فارم آتا ہے تو وہ کافیت تک ٹھیک ہے ایسی پر اس ٹیپ میں آپ کو میں سجھاو دوں گا کہ واسطو دوش نیوارڑی انتر یدی پرانپتشت کر کے اسطحفت کروا لیتے ہیں آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا جسویر مجھے معاف کیجے گا میں نے آپ کا نام شاید غلط بولا تھا آپ کا نام جسویر ہے جسلیم نہیں ہے ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ سنی ہیں ہمیں فون کر رہے ہیں کنال سے سنی آپ کا سوال کیا ہے نمشکار پندر جی جی نمشکار پندر جی گھر میں ایک تو پروبلم بہت چل رہی ہے ممی ڈیڈی بھائی بیمار پتہ نہیں کتنے سال ہو گیا پروبلم بہت چل رہی ہے جی سنی بھائی دیکھیں آپ کے گھر میں اتر اور پور دونوں دشائیں دوشت ہیں جس کے کارن آپ کے گھر میں نقراتمہ گورجہ کے پرباو بہت بڑ گیا ہے تو آپ کو میں اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کی اتر اور پور دشا کو ساف ستھرا اور کھلا رکھئے اور اپنے گھر میں آپ کو نیمت یہی پریاست کرنا ہے کہ کم سے کم آج سے شروع کر کے آنے والے چھے مہینے تک آپ نمک کے پانی کا پوچھا لگوائیں گے نمک کے پانی کا پوچھا کسی بھی فنائل یا کسی بھی اس طریقے کی چیزوں سے بہت زیادہ پرباوی ہوتا ہے وشیشکر نقراتمہ گورجہ کو دور کرنے میں آپ یہ پریوک کریے تین مہینے کے اندر آپ کو لاپ مل جائے گا چمتکاری اپائی یہیں آپ کو ملے گا آئی بین سیون پر پنڈیت ویبھمنا شرماجی بتائیں گے لیکن وقت ہے اس کا دو بچ کر اٹھارہ منٹ تو انتظار کیجئے دیکھتے رہی آئی بین سیون اور اب ہمارے ساتھ کانتا ہیں بلی سے کانتا آپ کا پرشن کیا ہے سوال کیا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں فیلو جی آپ اپنا نام بتا دیجئے ہیلو جی میں کانتا بول رہی ہوں جی کانتا جی آپ اپنا سوال پوچھیں یہ سبیت خراب رہتی ہے کافی دن سے دیکھیں آپ کے لیے سب سے بڑیاں اپائی یہ ہوگا کہ آپ اپنے رہنے کے لیے گھر کا اتر اور پورو کا کونہ تھوڑے سمیے کے لیے چن لیجئے جہاں پہ آپ رہیں جب آپ کا سواست لاب ہونے لگے تب آپ دکشن اور پشم کے کونے میں شفٹ کر لیں آپ کو بہت اچھا لاب ملے گا پنجی اگر آپ کی اجازت ہو بہت سارے ایمیلز ہمارے پاس آتے ہیں ہم اپنا ایمیل ایڈریس بھی آپ کو بار بار بتاتے ہیں آپ کا.vastu at network18online.com اس پر آپ اپنی سمسیاں ہیں واسطو سے سماندھت بھیج سکتے ہیں اور آپ کو یہاں جواب ملیں گے بہت زیادہ ہم ایمیل نہیں لے پاتے لیکن کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لے پائیں پنجی جن کا نام ہے انوراک سنگھ جنہوں نے آپ کو ماب بھی بیجا ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ جو ہے وہ آتا تو ہے پر پرمننٹلی رہتا نہیں ہے اور ایکسپنڈیچر جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں کچھ اس کا problem کا solution بتائیے سماندھان بتائیے انوراک جی سب سے بڑی چیز یہ ہے آپ نے ایک پرمک سا ایک چھوٹا سا نقشہ بنا کر کے کھاکا بھیجا ہے اس میں آپ نے وسترد ویفرن نہیں دیا ہے کس کونے میں کیا ہے جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے جس طریقے سے آپ نے بتایا نوٹیس میں ایک ٹوائلٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اٹیج باتروم اور ٹوائلٹ نوٹیس میں ایک مندر ہے اس کے بعد آپ نے ٹوائلٹ اور پوجہ گھر بتایا اس کے بعد آگے کا کوئی ویفرن نہیں ہے تو ایسی استطیق میں آپ کو کرنا یہ ہے آپ کے گھر کی لمبائی پورا پشم بہت زیادہ ہے بہتر فٹ لمبائی ہے یہ بہت بڑا دوش ہوتا ہے کسی بھی رہنے والے کے لیے اگر آپ اس کو اپنے رہنے کے اسطحان بناتے ہیں تو آپ کو نقصان آتا ہے اس کو سوری ویت کہتے ہیں تو آپ کو اس پورے گھر میں پورے پلوٹ میں دو جگہاں تامے کا تار ڈال کر کے اس کی اتر دکشن لمبائی بڑھا دینی ہوگی جو اس کی پورا پشم گئے لمبائی ہے یہ کم ہو جائے اتر دکشن زیادہ ہو جائے آپ کو لاپ ملنے لگے گا بلکل اور یہاں پر ایک اور ہم ایمیل لے رہے ہیں نیتیش کمار گپتہ ان کا نام ہے دھنباد جھارکھنٹ سے پندی جی ایمیل انہوں نے بھیجا ہی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بننے والے گھر کا نقشہ آپ کو بھیجا ہے اور آپ اس میں چیک کر لیجے گا کہ اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے موڈیفکیشن بھی اگر آپ کو اس نقشے میں کرنی ہو تو کر دیجے گا تاکہ میں سکوشل اس گھر میں رہ پاؤں جی دیکھیں ابھی تک آپ نے جو نقشہ بھیجا ہے اس میں کافی چیزیں واسطو سمت ہیں میں آپ سے چھوٹا سا آگرہ یہ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مکان ابھی نرمانہ دین ہے تو ایسی استطیتی میں واسطو دیوتا کی نمیت کچھ پوجا پاٹ کر لینا بہت انیوار ہے بھگوان وشنو نے واسطو دیوتا کو وردان دیا ہے اتری امرتیو ماپ نوٹی وگن وقت بھائے پدے پدے واسطو پوجا نوانہ تواہارو بھوشتی کوئی بھی ویکتی یدی واسطو پوجا بھون نرمان کے سمیعہ واسطو دیوتا کی اوہل نہ کرتا ہے تو اس کو ہر پت پت پہ وگن اور بادھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انت میں وہ امرتیو کو پرابت کرتا ہے یہ سوکت یہ آپ کو پرمان رگوید میں مل جائے گا اس کے نمیت آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ ابھی نرمان کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں واسطو شانتی اور واسطو دیوتا کے نمیت آگنے ایک روڑ میں چھوٹی سی پوجا عوشے کر لیجئے چلیے پنڈی جی اب ایک اور ایمیل لے لیتے ہیں ویبہ وگروال ہیں انہوں نے بھی آپ کو اپنا نقشہ بھیجا اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یدی کوئی سمسیہ ہے آپ کو نظر آتی ہے اس نقشے کے اندر تو یہ آپ بتا دیجئے تاکہ اس کا سامدھان مجھے ملے اور پھر سب کچھ اچھا ہو دیکھیں ویبہ وگی آپ کا یہ نقشہ تو کافی اچھا ہے کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک سب سے بڑا دوش ہے کہ بیچ و بیچ پورو میں مدھ میں آپ نے ایک ٹوائلٹ بنا دیا پورو میں مدھے کا جو شیطر ہوتا ہے وہ سوری دیوتا کا شیطر ہوتا ہے یدی وہ بادت ہو جائے تو کافی سمسیہیں آتی ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ پریوار کا وکاس عبرد ہو جاتا ہے تو یدی یہ یہاں سے ہٹ سکتا ہو یا اس کا پریوگ بند کیا جا سکتا ہو اس کو آپ اس سطحان کو ساتھ ستھرا کر کے چھوڑ سکتے ہو تو آپ کو ایسا کر لینا چاہیے پھر آپ کو بہت اچھی سمردی پرابت ہو سکتے ہیں دیکھیں ہمارے تمام درشک تمام طرح کے سوال کر رہے ہیں واسطو سے سمندد ہمیں ای میل بھی آ رہے ہیں اس میں بھی اپنی سمسیاں واسطو سے سمندد لکھ رہے ہیں یدی ہماری آپ سے ساتھ بات نہیں ہو پاتی تو آپ اسے دھیان سے سنے ہو سکتا ہے جو سمسیاں ہمیں ہمارے درشکوں نے بھیجی ہیں وہ آپ سے ملتی جلتی ہو اور اس کا سمدھان جو پنڈی جی بتا رہے ہیں وہ آپ کو بھی مل جائیں ہمارے ساتھ تمام درشک جڑ رہے ہیں ہم اپنا ٹیلی فون نمبر آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کہ وہ ٹیلی ویجن سکرین پر آپ کے نیچے لگاتار فلیش کر رہا اس پر آپ ہمیں فون کیجئے رام جی ہے اس وقت ہمارے ساتھ بلیا سے ہمیں فون کر رہے ہیں رام جی کیا ہے آپ کا پرشنی جی ہمارا پرشنی ہے والے پرام جی پرام جی میرا پرشنی یہ ہے کہ میں بیلڈنگ میٹریل کی دکان ہے دکان کردے سے چل نہیں رہی ہے دوسرا فاس بھی صحیح سے نہیں رہا ہے برابر دیکھیں رام جی بھائی سب سے پہلے تو باگی بلیا کو سادر پرنام کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو چھوٹا سا سجاو دوں گا آپ کو اپنے دکان میں دکشن پشنی کی طرف اپنے بیٹھنے کا استحان کرنا ہے اس استحان کو تھوڑا سا بھاری کر دیجئے بہت اچھا لاب ملے گا بیلڈنگ میٹریل کا کام ہے دکشن پشنی کا بھاری ہونا انیوار یہ ہے تو ہم آپ کو بتا دیں دو بچ کر اٹھرہ منٹ پر یہیں آپ کو ملے گا ایک چمتکاری اپائے تو آپ دیکھتے رہیے آپ کا گھر آپ کا واسطو فوراں حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سواگر ہے آپ کا بریک کے بعد آپ دیکھیں ہماری خاص پیشکش آپ کا گھر آپ کا واسطو اور اب گھڑی کی سوئیوں نے دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر جا دیئے ہیں تو اب وقت ہوتا ہے چمتکاری اپائے جانے کا پندی جی کیا ہے چمتکاری اپائے پنگا جی چمتکاری اپائے آج یہ ہے کہ یہ دی آپ مکان بنا رہے ہیں آپ نے کوئی پلوٹ لیا ہے آپ نرمان شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کی آپ سے پہلے آپ کے ہاتھ میں اس کا مالکانہ ادھکار آنے سے پہلے اس جمین میں کیا تھا آج سے دو سو سال پہلے کچھ ہو سکتا ہے چار سو سال پہلے کچھ ہو سکتا ہے کیسے کریں اس دوش کو دور تو اس کے لیے سب سے بڑھیاں طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اس بھون کا اس جمین کا سوامی ہے جو بھی اس پلوٹ کا مالک ہوتا ہے اس کی لمبائی کی انسار اس جمین سے پوری مٹی خودوا کر کے آپ کہیں باہر پھکوا دیں اور وہاں پہ ساف پیلی مٹی جو کھیٹی والی مٹی ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ شد مانتے ہیں اسے شد مٹی سے اس کو بھروا دیں یہاں آپ اتنا نہیں کر سکتے آپ کو لگتا ہے پلوٹ بہت بڑا ہے پوری مٹی اتنی خودوا کر کے باہر پھکوانا اور نئی مٹی بھروانا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے تو اور دوسرا سرن لپا ہے آپ اس کے چار کونوں سے اور بیچ سے برمستان سے اتنی مالک کے پوری لمبائی کے پرمانوں کے برابر آپ مٹی نکلوا کر کے ساف مٹی بھروا سکتے ہیں اس کے بعد جدی آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ اتنا بھی بہت مشکل ہے آپ نہیں سمبھو ہے آپ سے تو آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہے صرف ایشان کون سے مٹی نکلوایے ایک آدمی کے برابر جو مالک ہے اس کی ہائٹ کے برابر پوری مٹی نکلوا کر کے باہر فکوا دیں ساف مٹی بھروا دیں اس جمین کا جو بھی چلنے دوش ہوگا وہ تتکال دور ہو جائے گا آپ اس پہ اب مکان بنائیں گے تو آپ سکھی رہیں گے پنڈے جی میرے میری جگیا سائیں جو ہیں وہ بھی دور آپ کا آپ کو کرنا جو ہے وہ مٹی نکلوایے مٹی نکلوایے